موسیقی اور ان کا حل کتاب ہے مولانا یوسف ندھیانی صاحب کی کیا میں اس سے دیکھ کر ان کو مسائل بتا سکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولہ الكریم اما بعد بھائی توحید اگر آپ عالم دین ہیں پھر تو آپ مسئلہ بتائیں بلکل آپ کو اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے اور اگر آپ عالم نہیں صرف حافظ قرآن ہیں تو مناسب ہے آپ مسئلہ بتاتے وقت کسی عالم دین سے رہنمائی لے لیا کریں کسی عالم دین سے تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ سمجھ سمجھ لیا کریں تاکہ آگے سمجھا پائیں نمبر تین آپ کے مسائل اور ان کا حل نامی کتاب حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کی جوابات پر مشتمل ہے اب تو ماشاءاللہ بہت بہتر آگئی ہے حوالاجات اور تخریج کے ساتھ آگئی ہے بہت بہتر ہے اور اگر آپ کو کسی عالم دین کی نگرانی میں کام کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم گزرا ہے اور انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ کا جواب معتبر ہے آپ اچھے طرح سے سمجھ سکتے ہیں پھر آپ کے وہ بتانے پر کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں ہوگی جزاک اللہ حضرت محمد شاہ جہان بھئی پوچھتے ہیں کیا سنت غیر معقدہ اور نوافل کو مسلسل ترک کرنے کا کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارج سے محرومی ہے اس لئے حضر پاک کی سنت کو نہ چھوڑیں کوئی چھوڑتا ہے تو یہ سفارج سے محروم ہے اور نوافل کے چھوڑنے والے کے لئے حکم حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ فضیل عامال میں لکھتے ہیں قیامت کے دن بندے کے نمازوں کو کھولا جائے گا کمی نکل آئی تو فرضوں کی کمی کو نفلوں سے پورا کیا جائے گا اگر نفل کا زخیرہ بندے کے پاس نہ ہوا تو ہمارے فرض دورے رہ جائیں گے اس لئے بندے کو چاہیے نوافل کا زخیرہ اپنے پاس رکھے ہمارے پاس اگلا سوال ہے یہ بھئی پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر فرض حاشمی کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی کیا اس سے لوگوں کو منع کرنا چاہیے یا نہیں فتاوہ عثمانی جلد اول میں شیخ الاسلام مفتی تک کہ عثمانی دعوت برکاتہم نے اس پر جو بات اور فتوہ پیش کیا ہے وہ فتاوہ عثمانی میں دیکھا جا سکتا ہے مجیبو رمان بھئی پوچھتے ہیں مفتی صاحب کوئی اور دعا پر اکتفاق کر لیں لیکن 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 آپ کو یاد کرنا بہت ضروری ہوگا آپ اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں جب تک یاد نہیں ہوتی تو کسی اور دعا کو پڑھتے رہو تیمور خان خٹک کرک سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب یزید کے بارے میں کچھ وضاعت فرماتے ہیں اہل و سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں سو فیصد حق پر ہیں ہم یزید کو اس پر حق پر نہیں سمجھتے یزید کو بلکہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی مطابق بسبب قتل کے فاسق ہے اس لئے ہم اسے فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں اور اسے قتل حسین سے کسی نہ کسی درجہ میں بریوز ذمہ بھی ہم نہیں سمجھتے جزاک اللہ قویس آمد کشمیر سے پوچھتے ہیں علم غیب کی وضاحت فرمائے علم غیب کون جانتا ہے اور اس کے کچھ دلائم بھی دے امام نصفی فرماتے ہیں علم غیب اللہ کی صفت ہے اللہ کا خاصہ ہے اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے علم ذاتی کو علم غیب کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے قل لا يعلم من فس سماوات والارض الغیب الا اللہ علم غیب کی کنجیاں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں زمین آسمان میں کوئی اللہ کے علاوہ علم غیب نہیں جانتا ربیو الاسلام پوچھتے ہیں قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام باقی نبیوں سے زیادہ نظر آتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمَا کی بنیاد پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقی انبیاء سے ممتاز کر دیا گیا ہے مروان بھی پوچھتے ہیں کیا امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بہتر صحابہ کرام کو دیکھا تھا حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ستر صحابہ کا زمانہ پایا تیئے صحابہ کی زیارت کی ہے اور آٹھ صحابہ کرام کی شاگردی اختیار کی ہے اس لئے یہ رؤیتاً بھی تابعی ہیں یعنی صحابہ کی زیارت اور ان کی اتباہ کرنے والے اور روایتاً بھی تابعی ہیں کہ صحابہ سے حدیث پاک کو سن کے آگے امت کو بیان کرنے والے جزاک اللہ حضرت حفیظ خان مانسیرہ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی مرد غصے کی حالت میں اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اگر میں آپ کو طلاق دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں لیکن میں یہ کام کرتا نہیں ہوں تو جواب حنایت فرما دیں اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی نسیم اللہ بھائی پوچھتے ہیں اب رحمان و علیہ الرشستوا کے بارے میں وضاحت فرمائیں بیٹا میں نے دو چار دن پہلے اس پر مستقل وضاحت دی ہے کہ استوا کا معنی قبضہ ہے قبضہ ہے قبضہ استوا پر قبضہ اور یہ کس طرح معنی ہے اس کی تفصیل میرے اللہ کہاں ہے کہ کلپ میں آپ کو مل جائے گی یوٹیوب پہ بھی سرچ کر لیں فیس بک پر بھی موجود ہے انشاءاللہ آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا محمد یوسف بھائی پوچھتے ہیں السلام علیکم مسجد میں نٹو کھلنا کیسا ہے موبائل کے اندر جبکہ اوقات عبادت محفوظ ہیں بالکل لغو ہے غلط ہے بری بات ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما حضور پاک الاسلام کا فرمان عالی شان نکل کرتے ہیں مسند احمد جلد نمبر ایک میں مسند الحسین کے اندر رضی اللہ عنہ موجود ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرے نانا جان نے فرمایا من حسن اسلام المر اترکہو ما لا یعنی مسلمان کے ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لغو اور بری کاموں کو چھوڑ دے لہذا مسجد کے اندر لڈو کھیلنا موبائل میں یہ سو فیصد غلط ہے محمد شوئے میں پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا معذور شخص امامت کرا سکتا ہے معذور کی تفصیل دے دیں اگر وہ رکوع سجدہ اور قیام پہ بھی قادر نہیں ہے تو اس کا کام نہیں ہے امامت کرنا معذور چھوٹا بہت ہے کہ وہ رکوع سجدہ اور نماز مکمل سمجھا کے پڑھا سکتا ہے پھر ایسے بندے کی امامت میں کوئی حرج نہیں ہے حافظ نسان آمد پوچھتے ہیں اگر نکاح ہوا ہو اور شادی نہیں تو کیا بات کرنا جائز ہے یا نہیں پیٹا بات نکاح کے بعد کرنا جائز ہے بیوی کو دیکھنا بھی جائز ہے لیکن میرا مشورہ ذہن میں رکھنا رخصتی سے قبل اپنی بیگم سے بات نہ کرنا رخصتی سے قبل اپنی بیگم سے فون پہ گپشپ نہ لگانا رخصتی سے پہلے اپنی بیوی سے یوں تعلقات استوار نہ کرنا جیسے رخصتی کے بعد ہوتا ہے ورنہ میں آپ کو بہت سے بندوں کی باتیں سن کے فیصلہ کر کے تجربوں کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں آپ ٹھوکر کھاؤ گے ایک دن پچھتا ہوگے کہ مفتی صاحب کا مشورہ صحیح تھا جائز نہ جائز ان اپنی جگہ لیکن میں آپ کو فس علی المتجرب بلا تس علی الحکیم بلی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اس لئے آپ ان سے بات نہ کریں تو آپ کے لئے فیوچر کی لائف مستقبل کے زندگی بہت بہتر رہے گی ماجد انور خٹک کرک سے پوچھتے ہیں قصر نماز کے وضاحت فرما دے بیٹا قصر نماز کا معنی ہے جو چار رکھتے ہیں وہ دو اصل میں جب قرآن کریم اور حدیث نویہ کے ذریعے شریعت نازل ہوئی تھی تو نمازوں کی رکھتے ہیں دو ہی تھی تو سفر میں وہ برقرار رکھی گئیں حضر میں دو بڑھا دی گئیں اسے قصر کہتے ہیں گھر والی کو حضر والی کو مکمل نماز کہتے ہیں بس وہ قصر ہے اور یہ حضر ہے بجلی کا بل نہ دینا حرام ہے کیا اگر بل غلط آیا ہو میٹا بل غلط آیا تو قانونی چارہ جوئی کی دی ہے جو اس کے لئے موجود ہیں محمد یوسف بھئی پوچھتے ہیں اگر کسی نے گھر بیچ دیا اس ارادہ سے کہ دوسری جگہ گھر لوں گا صحیح جگہ نہ ملنے یا دوسری جگہ وجہ سے آج کل میں ایک سال گزر جائے تو کیا ان پیسوں پر زکاة ہے رہا جی بلکل اس کے اوپر زکاة آئے گی آپ کو زکاة دینا ہوگا اگر سال گزر گیا شیخ اصد پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب اگر پہلی بیوی کی اجازت نہ ہو تو کیا دوسری شادی کرنی چاہئے میں پہلی بیوی کی اجازت کو لازمی تو نہیں سمجھتا لیکن پہلی بیوی کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے ورنہ دوسری شادی آپ کے لئے رحمت کے بجائے زحمت بن جائے گی اس لئے پہلی بیوی کو اعتماد میں رکھیں آج کل بیویاں کیوں دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی اس کی وجہ جو ہے نا وہ آپ ادرات کا اپنی بیویوں سے بیہیویر ہے اگر آپ کا بیہیویر بلکل ٹھیک ہو تو میرے خیال میں آسانی سے آپ کو اجازت مل سکتی ہے میں بہت اچھی طرح اس میں تجربہ رکھتا ہوں فرحان خان پوچھتے ہیں کیا حضور عبدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی قسم کھائی جا سکتی ہے قسم صرف اللہ کی ذات کی اللہ کی صفات کی کھائی جا سکتی ہے یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ شوگر کا مریض روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لئے کیا حکم ہے شوگر کا مریض اگر سو فیصد روزہ نہیں رکھ سکتا اور طبی ماہرین مسلمان طبیب حاضق نے کہہ دیا ہے تو ایسے بندے کو فدیہ دینا چاہیے ایک روزے کا فدیہ ڈھائی کلو گندم کی قیمت کے برابر ہے جتنے روزے نہیں رکھے گے اتنے روزے کا فدیہ دے دے گا محمد احمد بھائی پوچھتے ہیں مفتی صاحب دیوبند کا کیا مطلب ہے دیوبند زلہ سہارنپور یوپی اتر پردیش شعبے کی ایک بستی کا نام ہے وہاں اہل حق نے بیٹھ کے ایک دارلوم قائم کیا جسے دارلوم دیوبند کہتے ہیں اور اللہ پاک نے اسے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ خواب میں رسول اللہ نے جس جگہ بنیاد رکھی تھی صبح اٹھے تو اس جگہ بنیاد ظاہر تھی تو خود ساکی ایک آسر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں وہ ایک دارلوم آج ایک یونیورسٹی اور مرکز اسلام کی شکل اختیار کر کے چار دانگ عالم میں اپنی شاخوں کو پھیلائے ہوئے ہیں جزاک اللہ حضرت اصد اللہ قاسمی پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں نے مولانا فضل امام صاحب کو خواب میں دیکھا اس نے مجھے اپنا امامہ دیا میں نے باندھا اور واپس دینا چاہا لیکن کسی نے کہا کہ نہ دو اس کی تعبیر کیا ہے آپ کو حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکات و ہم کا فیض انشاءاللہ نصیب ہوگا میری دعا ہے اللہ قائد ملت اسلامیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیات اتا فرمائے اللہ ان کے صحت میں برکات اتا فرمائے اللہ پاک ان کے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے رازے پریش انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا ایک مولوی عالم پولیس اور آرمی افسر بن سکتا ہے بلکل بہت اچھی بات ہے بہت بہتر بات ہے ہماری فسپ ڈیفنس لائن ہے پولیس کے اندر یا آرمی کے اندر عالم دین جانا چاہے ضرور بلکہ جانا چاہیے قیادت کرنی چاہیے مجھ سے بہت سے حضرات آرمی کے پولیس کے ریلیٹڈ ہیں بعض بیعت کے ذریعے پیر ہونے کے ناتے شیخ ہونے کے ناتے پوچھتے ہیں یا بعض حضرات ویسے ہی مسائل پوچھ لیتے ہیں سوشل میڈیا کے ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے تو وہاں تو بہت زیادہ ضرورت ہے تو لہٰذا علماء کو چاہیے کہ ایسے ہی چلیں دیکھیں عالم جو ہے وہ نظریاتی سرحددات کا محافظ ہے اور فورسز جغرافیائی سرحددات کی محافظ ہیں ان دونوں محافظین کو قدم بقدم چلنا چاہیے جزاک اللہ حضرت افضل خان پوچھتے ہیں امام کے پیچھے دیر سیانہ اور سنا پڑھنے کا کیا ہوگا ہے امام تلاوت شروع کر چکا ہے تو آپ کے ذمہ سنا ساکت ہے اب آپ نے تنا نہیں پڑھنی اللہ اکبر کر کے نماز میں شامل ہو جائیں اگر سری نماز ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ہو سکتا ہے امام جو اب سہری باتیں آپ پڑھ رہا ہوگا فوراں اللہ اکبر کے بعد تو شروع نہیں کرے گا تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا تو پھر بھی آپ خاموش رہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے حمزہ رئیس بھائی پوچھتے ہیں اگر مرنا اپنے وقت پر ہے تو خودکشی کیوں حرام ہے اللہ کی دی ہوئی امانت میں دخل اندازی حرام ہے مرنا اپنے وقت پر ہے لیکن خدا کی دی ہوئی امانت میں خیانت نہ کریں خیانت کرنا جرم ہے جس جرم میں آپ کو اس بنیاد پر خودکشی حرام کرر دی گئی ہے عرفان بشیر بھائی پوچھتے ہیں دف کا کیا حکم ہے گیٹا دف بجانا جائز ہے نابالک بچیوں کے لئے شادی کے موقع پہ اور دف ہوتا ہے ڈھول کی طرح نہیں ڈھول کی دونوں طرف چمڑا ڈھول کی ایک طرف چمڑا ایک طرف برتن ہوتا ہے وہ دف اگر نابالک بچیاں بجائیں تو جائز ہے موجودہ دور میں دف نہیں ڈھول ہے اور ڈھول غلط ہے اور دف جائز ہے یہ صرف ہم پوچھتے ہیں کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے دعا کے اہمیت بتا دیں بیٹا ہو سکتا ہے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہو کہ آپ دعا کرو گے تو آپ کی دعمتیں بڑھ جائیں گی تو اس لئے خوب مل کے دعا کرنا سیکھو تو فیل احمد میں بہت ہوتے ہیں افتصاب ایدین کی نماز میں دعا خطبے سے پہلے مانگنی چاہیے یا بعد میں ایدین کی نماز کے متصل بعد دعا مسنون ہے اس کے بعد خطبہ ہے خطبے کے بعد دعا مسنون نہیں ہے کوئی کرنا چاہے تو کبھی بھی کر لے لیکن سنت ایدین کی نماز کے فوراً بعد دعا ہے پھر اس کے بعد جا کر خطبہ ہے وحید احمد میں پوچھتے ہیں مفتصاب اگر اقیقہ میں تاخیر ہو جائے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا گناہ تو کوئی نہیں ہے اقیقہ ساتویں دن ہو تو بہتر ہے نہیں تو علماء کہتے ہیں چودویں دن نہیں تو اکیسویں دن پھر جب چاہیں آپ کر لیں مناسب ہے کہ آپ ساتویں دن کریں نہیں کریں گے تو آپ اقیقہ کو لیٹ کر کے اپنے بچے کو بلاؤں میں رکھے ہوئے ہیں حدیث پاک کے مطابق تین سو ساٹھ بلائیں بچے کے تین سو ساٹھ آزا پر بیٹھی ہیں اقیقہ ہوگا تین سو ساٹھ جوڑ رب کے لیے صدقہ پائیں گے تین سو ساٹھ بلائیں ہٹ جائیں گی وہ آپ کے مرضی آپ جب ہٹانا چاہیں ہٹا جائیں لیکن ساتویں دن مسنون ہے جزاک اللہ خلید الرمان بھئی پوچھتے ہیں ہندو کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں بیٹا وہ اپنی پلیٹ میں کھائے آپ اپنی پلیٹ پر کھائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ کھانا کھائیں اور اسے اسلام کی طرف مائل کریں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر کھانا آپ کے گھر سے بن کے آئے اور ہندو ہاتھ صاف ہاتھ پاک سے کھانا چاہے تو بالکل آپ اس کے ساتھ ایک پلیٹ پر بھی کھا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سیفولہ بھئی پوچھتے ہیں دفتر میں پانی نہیں ہے اور تعلیم اور تیمم کا کوئی انتظام نہیں بزو کا طریقہ اکار بتا دیں بیٹا تیمم کا تو انتظام ہے آپ کے کمرے کے اندر آپ کے دفتر کے اندر دیواریں موجود ہیں جمعی زمین کی جنس موجود ہیں وہاں تیمم تو ہو سکتا ہے مزفر مقتصد بھئی پوچھتے ہیں نماز میں دھیان ادھر ادھر کیوں جاتا ہے وہ اسی لئے جاتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے کسی لڑکی سے پیار ہو گیا ہے بہت کوشش کی ہے بھولنے کی مگر نہیں بھول پا رہا اس کا کوئی وظیفہ جو جواب میں دینا چاہ رہا تو اسے موقوف سمجھیں آپ کے دوسرے سوال میں جواب موجود ہے یہ لڑکی کا پیار غیر اللہ میں آپ نے پیار کر لیا ہے اس پیار کو چھوڑ دیں نماز میں خیالات بالکل آپ کی ٹھیک ہو جائیں گے زبیر احمد سن سے پوچھتے ہیں نظر و نیاز میں کیا فرق ہے نظر و نیاز اللہ کے نام پہ منت ماننا ہوتا ہے یہ منت اللہ کے لئے مانے غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے محمد محتشم ریاض کرتے ہیں دورانے نماز اگر سامنے شیشے میں اپنا اکس نظر آئے تو اس کا کیا حکم ہے جی نماز ہو جائے گی اس پر نماز میں کوئی اثر نہیں ہے محیب اللہ پہ پوچھتے ہیں اگر کسٹمر کو پتہ نہ ہو اور اس سے ہم کمیشن لے تو کیا حرام ہے بد دیانتی ہے بد دیانتی اس سے سو فیصد بچے جنید راشد بھی پوچھتے ہیں السلام علیکم حضرت کیا تعویز بدت ہے تعویز بالکل جائز ہے اگر اس کی عبارت جائز ہے قرآن اور حدیث کی بات لکھی ہوئی ہے تو وہ تعویز جائز ہے قرآن اور حدیث سے ہٹ کے اہل شرک سے اہل بدت سے تعویز لیا ہے تو بالکل غلط ہے اس سے سو فیصد بچیں جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ تعویز نہ لٹکاؤ وہ تعویز نہیں ہے بلکہ ہے تمیمہ نہ لٹکاؤ تمیمہ اس کو کہتے جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جائے اس لئے وہ ناجائز ہے اور تعویز جائز ہے ضرار بلوج پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں ایک دیوبندی عالم کو بہت سنتا ہوں لیکن مجھے ان کے مماتی ہونے کا شک ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں حضرت مولانا یوسف لدیانوی رحمہ اللہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں جلدول صفحہ دو سو نینانوے پہ تعریر فرماتے ہیں کہ مماتی کی بات سننا بھی جائز نہیں اس کی تقریر سننا بھی جائز نہیں اس کے ساتھ تعلق بھی جائز نہیں اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی وہ تو چار چار فتوے اکابرین علماء دیوبند دے رہے ہیں اور آپ اس کی تقریر سنتے ہیں مجھے آپ کی دیوبندیت پہ حیرانگی ہوتی ہے اس لئے آپ سو فیصد آہلِ بیدت سے بچیں مماتی عمل کبھی آہلِ بیدت ہے عقیدے کبھی آہلِ بیدت ہے جو پتری مماتی چتروڑی اشاتی ہے وہ دیوبندی نہیں ہیں لہٰذا صحیح معاملات کو دیکھ کر چلیں احمد تونسوی بھائی پوچھتے ہیں احمد تونسوی بھائی ربنا علا کلحم حمدن قصیر انطیبن مبارکن فی یہ پڑھنا کیسا ہے بلکل جائز ہے بلکہ پینتیس پینتیس فرشتے حدیث کے مطابق اس دعا کو اٹھا کر لے جاتے ہیں امیر پشتین پہ پوچھتے ہیں بھائی کی بیوی پر سلام کرنا کیسا ہے جائز ہے یا نہ جائے بیٹا سلام کا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن سلام کے بعد کلام کلام کے بعد نیام پھر تہام اور پھر معاملہ خراب ہوتا جائے گا اسی لئے مناسب ہے کہ آپ پریز کریں ورنہ سلام کرنا بھی ہے تو بس ایسے ہی سلام کریں جیسے گھر میں جا کر کسی اور کنیت سے ورنہ نام حرم کو سلام آپ کے لئے جائز نہیں بنتا احسان شاکر چودوان سے پوچھتے ہیں ایک امام مستقل اگر سگریٹ پیتا ہو تو اس کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے سرزنش کرنی چاہیے کمیٹی کو بتا کر کہ اس امام کی یہ اوٹ پٹانگ شروع ہے مکالہ ملی کھڑوتا ہے اس کو اس سے بچائیں میرے بھائی عبداللہ جس آیت میں رب نے شہید کو زندہ فرمایا لِمَنْ يُقْتَل کہہ کر زندہ فرمایا لِمَنْ يُقْتَل کا مانا ہے وہ ات کے بعد زندہ ہے تو وفات آئی ہے وفات کے بعد زندہ ہے لہٰذا کل نفس ان کا وعدہ بھی پورا ہے اور آیات قرآنی بھی ٹھیک ہے بیٹا سو فیصد بچئے ایسی گیموں سے جو گیمیں آپ کو شرط کی طرف لے کر جائیں گی لہٰذا آپ اس سے نہ کھیلیں تو بہت 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 حسامہ کمال آوان ڈیرہ سے پوچھتے ہیں کیا قادیانی سے دوستی رکھی جا سکتی ہے لا يتخذ المؤمنون آیت پڑھئیے لا يتخذ المؤمنون مؤمنون الكافرین اولیاء مؤمن کبھی کافر کو اپنا بھائی اور دوست نہیں کہہ سکتا لہذا آپ خیال کیجئے حافظ عمر زلہ سکھر سے پوچھتے ہیں جمعہ کی مبارک بات دینا کیسا ہے بیٹا جمعہ کی مبارک بات دینا آج کل لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں شروع کر دے جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک میں تو حیران ہو یہ تو ہم نے کسی حدیث پاک میں اس کا حکم نہیں سنا کوئی اس کو دینی کام سمجھ کے کرتے تو بیدت ہے اور ویسے رواج سمجھ کے کرتے تو رسم و رواج سے بچنا چاہیے آج کل جمعہ مبارک شروع ہو گئے کچھ عرصے کے بعد جا کر یہ لوگ اس کو سواب سمجھنا شروع ہو جائیں گے لہٰذا ابھی سے اس کا دروازہ بند کر دینا چاہیے آمیر نظر پوچھتے ہیں سر کیا ہم آنکھ بند کر کے جو عقائد ہمارے علماء دیوبند کے ہیں مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہمارے عقائد سنت کے مطابق ہیں علماء دیوبند علماء احناف کے الحمد للہ رب العالمين علا وجہ البصیرت کہتا ہوں بلکل علا سنت نبویہ ہے سنت کے مطابق ہے اگر آپ کو اپنے علماء پر اعتماد ہے تو آنکھیں بند کر کریں ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہوں آنکھیں بند کر ایجیکشن لگواتے ہیں کبھی اس کی دوائی چیک نہیں کرتے میں حیران ہوں آپ آل مدین پر جس کے پیچھے پانچ وقت اللہ اکبر کرتے آپ کو شک پڑ جاتے تھوڑا سا سمجھا کریں بیٹا شہزان خان انڈیا سے پوچھتے ہیں استاد مطرم ایک دوست کا سوال ہے کہ نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وہ فوراں جائے اور اپنا مناسب ہے کہ ایسے موقع پہ وہ ناک پہ ہاتھ رکھ جائے تاکہ یہ سمجھ جائے کہ شاید نقصیر آئی ہے حدیث پاک میں اس طرح کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس پر ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ کہیں گے میرے پیچھے لوگ ٹھہرے ہوں گے اب میں کیسے جاؤں جماعت میں نکل کے تو امام کے آگے سترہ مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے لہٰذا مقتدی کے آگے سے یہ گزر سکتا ہے مطیور امان خان پوچھتے ہیں کہ کیا میں زکاة بہن کو دے سکتا ہوں جی آپ کی بہن غیر سید اور مستحقہ ہے تو آپ دے سکتے ہیں جائز ہے ایک لاکھ کی زکاة واجب ہے چار لاکھ کرزے میں منہ ہو جائیں گے جزاک اللہ حضرت زہیر مخل پوچھتے ہیں اگر مقتدی نماز پڑھتے ہوئے اونچی آواز میں تسبیحات پڑے اور ساتھ والا مقتدی تنگ ہو رہا ہو اور بار بار اپنی تسبیحات کو بھول رہا ہو تو ایسے اونچی آواز پڑھنے والے مقتدی کیلئے کیا ہو گناہگار ہے اللہ کی طرف سے غلط کر رہا ہے بالکل شیطانی عمل اس سے بچنا چاہئے آتف اقبال پوچھتے ہیں کیا فاتحہ کرنا جائز ہے کسی بھی میٹھے سامان پر یہ کہنے پر میٹھا فاتحہ جب پڑھو جائز ہے لیکن دعولوں کے اوپر دیگوں کے اوپر پڑھنا یہ شریعت سے ثابت نہیں شاہد اکرم بھی پوچھتے ہیں اگر کسی سخت تکلیف کی وجہ سے فرض روزہ تو کیا قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا تکلیف کی وجہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کسی طبیب حاذق نے کہہ دیا کہ آپ توڑ دیں ورنہ بلکل کام خراب ہو جائے گا بیماری شدید ہے پھر تو آپ کے اوپر قضاء ہے اور اگر آپ نے ایسے ہی جان بوجھ کے تھوڑے بہت درد پہ تو پھر آپ پہ قضاء بھی ہے اور کفارہ بھی ہے ایک روزہ قضاء کا ساٹھ روزے کفارے کے ایک سٹھ روزے رکھنے ہوں گے میٹا امام مسلم کا مقدمہ ایک بار پھر پڑھئے سمجھ کے پڑھئے غور سے پڑھئے علماء دوبند کی تشریح سے پڑھئے تب جا کر آپ کو بات سمجھ جائے مجھے لگتا ہے آپ کے پڑھنے میں کمزوری ہے میں نے مقدمہ مسلم پڑھا بھی اور کئی بار تخصص الفقہ میں پڑھا بھی میں تخصص الفقہ کے شرقہ کو بقیدہ تخصص الفقہ کے شرقہ کو بقیدہ فی الحدیث کے چند اسباق پڑھایا کرتے ہوں ان میں ایک مقدمہ مسلم محمد کامران پوچھتے ہیں عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے عورت نماز جنازہ میں جیسے خانہ کعبہ میں ٹھہری ہوئی ہے کہیں بس ایسی شریک ہو گئی ہے تو چلو پھر تو کوئی نہ کوئی گنجائش بن جائے گی ورنہ عام طور پر عورت پہ یہ چیزیں نہیں ہیں آزم فروغ بھئی پوچھتے ہیں نفلی صدقہ مسجد میں لگ جاتا ہے یا نہیں شاکر اللہ بھئی پوچھتے ہیں مطالعہ کیسے کریں اور خطابت کا فان کس طرح حاصل کریں خطابت تو اللہ سے مانگیں میں نے آج تک خطابت نہ کسی استاد سے سیکھی ہے نہ خطابت کا کورس کی ہے مجھے لوگ کہتے ہیں بہت اچھی خطابت کرتے ہو میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے تو کسی خطیب سے خطابت نہیں سیکھی یہ درد دل کی بات ہے باقی مطالعہ کیسا کریں مطالعہ باب مفعالہ کا مصدر ہے مطالعہ آپ تلو ہوں جائیں گے یہ جانے بین سے ہوتا ہے کتاب آپ میں تلو ہو آپ کتاب میں تلو ہوں ایک دوسرے سے اندر گھس جائیں اتنا زور دے کر مطالعہ کریں اتنا غور سے کریں تو انشاءاللہ آپ کے مطالعہ میں برکت آ جائے گی اللہ آپ کو خوش خورم رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ